اسلام علیکم میں ہوں سیما صدیقی ویلکم تو میرے چینل ریمیٹیز و سیما کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں فرینڈز آج ہم لوگ بنائیں گے لپ اینڈ چک ٹنٹ صحیح ہے؟ آپ لوگ بازار سے خریدتے ہوں گے بہت مہنگے مہنگے داموں ملتے ہیں بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن اور اس کے لگانے کے بعد بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ خرید کے لے کے بھی آ جاتے ہیں جب اس کو اپنے سکن پر لگاتے ہیں تو اس کا داغ رہ جاتا ہے نشان رہ جاتا ہے اور وہ جو ہے ریموو بھی نہیں ہوتا ہے صحیح طریقے سے ہماری سکن پر اپلائے بھی نہیں ہوتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا بہتی نہیں اور ایزی طریقے سے بنانا بتاؤں گے ٹنٹ جو کہ آپ گھر میں آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ کی سکن پر کوئی داغ یا دھبا بھی نہیں رہے گا اور یہ آسانی سے آپ کی سکن پر اپلائے بھی ہو جائے گا تو جلدی سے بنانا شروع کرتے ہیں ہم اپنا لپ ایڈن چک ٹنٹ اس کے لئے سب سے پہلے لیں گے ہم بالکل ساف سترا یا خالی باول اس میں ڈالیں گے ہم سب سے پہلے ایلو ویرا جیل ون ٹی سپون ہم اس میں ایلو ویرا جیل کے لیں گے ایلو ویرا جیل ہم بازار والی یوز کریں گے پلانٹ بیس یوز نہیں کریں گے کیونکہ اس کے یوز کرنے سے اس کی لائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ورنہ پلانٹ بیس لیں گے تو وہ جلدی خراب جائے گا یہ لے لیے ہم نے ہم نے ایلو ویرا جیل اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ یہ وائٹ کنسسٹنسی میں جو ہے آ جائے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ وائٹ ہوتا جائے گا اس کو اتنا بلینڈ کریں گے ہم کہ یہ وائٹ ہو جائے یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے وائٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی 3 ٹیبل اسپون روز وارٹر کے یہ ہے روز وارٹر صحیح ہے اب میں اس کے 3 ٹیبل اسپون اس میں ایٹ کروں گی 1 2 3 3 یہ ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں بلکل اچھی طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے مکس ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی آئل ہے کوکوناٹ آئل ہے آلمانڈ آئل ہے ویٹامین ای آئل ہے یا ویٹامین ای کے کیپسول ہیں تو آپ وہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کوکوناٹ آئل ایٹ کریں گے تو وہ 4 to 5 ڈروپس اور آلمانڈ آئل یوز کریں گے تو وہ بھی 4 to 5 ڈروپس میں اس میں ویٹامین ای آئل ڈیوز کر رہی ہوں تو وہ میں ڈالوں گی 6 ڈاپس یا 5 ڈاپس زیادہ ڈرائی سکین ہے تو آپ 6 ڈاپس بھی کر سکتے ہیں مرنہ 4 ڈاپس بھی ڈال سکتے ہیں تو میں اس میں ڈاپس کروں گی وٹامین ای آئل کے 4 ڈاپس بس یہ ہم نے وٹامین ای آئل ایڈ کر دیا اگر آپ اس میں کیپسول ڈالیں گے وٹامین ای کے تو دو کیپسول ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طریقہ سے مکس کر دیتے ہیں اور لاسٹ میں ہم اس میں ایٹ کریں گے فوٹ کلر یہ ون ٹی اسپون میں نے لیا ہے لیکوٹ فوٹ کلر ہے یہ ریٹ کلر کا صحیح اگر آپ کے پاس پاوڈر ہے تو پاوڈر کو پالنے میں پہلے ڈیزورف کر دیں اور اس کے بعد اس میں ون ٹی اسپون آپ ایٹ کر دیں یہ ہم نے ڈال دیا اس میں فوٹ کلر اتنا بہترین ٹرنٹ تیار ہوگا یقین کریں یہ آپ کا کہ آپ بازار والے ٹرنٹ جو ہیں وہ بلکل بھول جائیں گے دیکھیں ہم نے اس میں کوئی بی ٹھوٹ یوز کیا ہے نہ کوئی چکندر نہ ماتر کچھ بھی نہیں یہ اتنا بہترین آپ کا ٹرنٹ بن کے ریڈی ہو گیا ہے کہ آپ جب اس کو اپلائے کریں گے اپنی چک پہ اور لپ پہ تو آپ حیران رہ جائیں گے اور کوئی نشان وشان بھی نہیں چھوڑے گا یہ اور فوراں اپلائے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم بھریں گے بوتل میں یہ میرے پاس بوتل ہے حالی اسی کی ہے میں اس میں ڈالتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا لپ اینڈ چک تینٹ تیار ہے اس کو میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں پہلے آپ لگانے سے پہلے بوتل کو ہمیشہ شیگ کریں شیگ کرنے کے بعد پھر آپ اس کو اپلائے کریں لپ پہ اپلائے کریں چک پہ اپلائے کریں نوز پہ چن پہ جس جگہ آپ کو اپلائے کرنا ہے وہاں ایک سے دو ڈالٹ لگائیں اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے کر لیں بلکل بھی آپ کی سکن پہ داغ نہیں چھوڑے گا ایزی لی آپ کی سکن پہ رب ہوگا دیکھیں اس طریقے سے اور بہترین خوبصورت سا پنک شیڈ آپ کو یہ دے گا یہ چار سے پانچ مہینے آپ آرام سے اس کو فریج میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں زیادہ آپ کو ڈارک کلر چاہیے تو زیادہ لگا لیں لائٹ چاہیے تو کم لگا لیں چار سے پانچ مہینے بلکل بھی یہ فریج میں خراب نہیں ہوگا نکالیں اس کو شیپ کریں اور آپ اپنے فیس پہ اپلائے کریں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پنک شیڈ یہ ہمیں مل گیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں انشاءاللہ پھر نئی ریمیڈی کے ساتھ ملیں گے اجازت دیجئے اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ